ویڈیو سٹارٹ ہوتی ہے اور ہم انگزیا سٹی کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم ایک ٹیبل کے پاس فائیو چیئرز کو گھومتے ہوئے دیکھتے ہیں اور تب ہی وہاں پر اگزیمینر وینگ ایک چیئر پر ٹیلیپورٹ ہو کر آ جاتے ہیں اور پھر چار اور ٹیچرز بھی آ جاتے ہیں تو ان میں سے ایک ٹیچر کہتا ہے کہ ہائیڈرا ڈریگن کے بیس سٹی آف جینگ نان پر اٹیک کرنے کی وجہ سے ہمیں زیادہ لوز ہوا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مانسٹر تو صرف شروعات ہے اس سے نیکسٹ مانسٹرز کی ویور بھی زیادہ خطرناک ہوگی تو یہ سن کر اگزیمینر وینگ کہتا ہے کہ مانسٹرز کے اس اٹیک سے ایکسٹریم مارشل آرٹ جیم کے کچھ ایشوز بھی سامنے آئے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ گوڑ اور وار ٹیچرز سٹوڈنٹ کی پڑھائی پر زیادہ دھیان نہیں دے رہے اس لیے اونر نے ہمیں انسٹرکشن دیئے ہیں کہ ہم گوڑ اور وار ٹیچرز کی ٹریننگ کو جلدی سے پورا کریں تو تب ہی ای آئی سسٹم ان سے کہتا ہے کہ پانچھوں ٹیچرز کو یہی ہمارے اونر کا آخری انسٹرکشن ہے کہ آپ جلدی سے گوڑ اور وار ٹیچرز کی ٹریننگ کو کمپلیٹ کریں تو وہ ٹیچرز سوچتے ہیں کہ اونر تو بہت کم انٹرفیر کرتے ہیں پر پتہ نہیں آج کیا ہوا ہے اور وہ سب ٹیچرز بہت پریشان نظر آ رہے تھے تو ای آئی سسٹم ان کو کہتا ہے پلیز آپ سب انسٹرکشن کو فولو کریں اور یہ میٹنگ یہی پر کلوز ہو جاتی ہے ویو چینج ہوتا ہے اور ہم فینگ کو دیکھتے ہیں جو کافی گسے میں ہوتا ہے اور انسٹرکٹر جیانگ کو یاد کر رہا ہوتا ہے کبھی وہاں پر میس جیانگ آتی ہیں اور فینگ سے کہتی ہیں کہ گسہ تمہیں پاورفل نہیں بنا سکتا اور کیا انسٹرکٹر جیانگ نے تمہیں ایسے دیکھنے کے لیے خود کو سیکریفائز کیا ہے اور اسے بتاتی ہیں کہ یہ گریویٹیشنل سپیس ریمینس آف انشینٹ سیویلائزیشن سے ملا تھا اور ایکسپرٹس نے اس کو سٹڈی کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ کھنڈرات کم اس کم دس ہزار سالوں سے یہاں پر موجود ہیں اور اس روم کو ہیومنز ٹیکنولوجی نے نہیں بنایا بلکہ یہ ایلین سیویلائزیشن کی ٹیکنولوجی ہے تو فینگ ہران ہوتے ہوئے کہتا ہے ایلین سیویلائزیشن تو میس جین کہتی ہیں کہ اس کا اونر وہی ہے جو اس کی دیواروں پر بوکسنگ کا مارک چھوٹ سکتا ہے پر ابھی تک کوئی بھی گوڑ اور وار ایسا نہیں کر پایا ہے اور یو این نے گریویٹی سپیس روم کو اسی لیے ایلائی ٹرینی کیمپ کو ڈونیٹ کیا ہے تاکہ اس سے زیادہ سے زیادہ لوگ سٹرونگ بن سکیں اور فینگ سے کہتی ہیں کہ تمہیں گوڑ اور وار سے بھی زیادہ پاورفول بننا ہے یہ ٹرینی کیمپ ٹیلنٹیڈ سٹوڈنٹ سے بھرا ہوا ہے پر تم ایک وارئر بننے کے لیے ابھی بہت پیچھے ہو تو فینگ پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے میس جینگ مجھے کیا کرنا ہوگا تو وہ اسے کہتی ہیں کہ تم بلیک ریگن لسٹ میں سب سے ٹوپ پر آؤ کیونکہ تمہارا رینگ جتنا ہائی ہوگا اتنے ہی زیادہ اچھے تمہیں ٹریننگ ریسورسز ملیں گے اور اگر تم سٹرونگ بننا چاہتے ہو تو تمہیں ہائی رینگ پر آنے کی کوشش کرنی چاہیے اور کہتی ہیں کہ ٹوپ ہنڈرنڈ رینگ پر آنے کے لیے کم اس کم ایک سال کا ٹائم لگتا ہے اور یہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم اس میں کتنا ٹائم لیتے ہو ویو چینج ہوتا ہے اور ہم فینگ کو اپنے روم میں دیکھتے ہیں تو زوروہ اس سے کہتی ہے کہ کیا تم پہلے منت میں ہی بلیک ڈریگن لسٹ میں ٹوپ ہنڈرڈ پر آنے چاہتے ہو تو شیز یانگ اسے کہتا ہے کہ ٹرینی کیمپ کی ہسٹری میں ایسا صرف پانچ لوگ ہی کر پائے ہیں اور باقی سارے چیلنجرز فیل ہو گئے ہیں اس سے ان کی بوڈی اور مائنڈ بیکار ہو جاتی ہے اور یہ ان کی نیکسٹ کلٹیویشن کو ڈیریکٹلی افیکٹ کرتا ہے کیا تم اسے اب بھی ٹرائے کرنا چاہتے ہو تو فینگ اس سے کہتا ہے برادر مجھے نہیں پتا کہ منسٹر پھر کب آئیں گے میں اپنے موسٹ امپورٹن لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہوں اور اسی لیے میں جلدی سے سٹرونگ بننا چاہتا ہوں تو شیز یانگ کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ تم نے اپنا من بنا لیا ہے اس لیے میں تمہیں اور کچھ نہیں کہوں گا اور کہتا ہے کہ اتنے کم ٹائم میں تمہارا فسٹ پاور لیول اتنی تیزی سے انکریز نہیں ہو پائے گا اسی لیے تمہیں دوسروں سے زیادہ منسٹرز کو ہنٹ کرنا ہوگا اور ٹرائل ٹاور میں اوپر جانا ہوگا تو ضرورہ اسے بتاتی ہے کہ یہاں کے ویلڈنیس ایریا کے منسٹر بہت زیادہ خطرناک ہیں اور یہاں تک کہ انہوں نے سٹوڈنٹ کے گروپ کو بھی مار دیا تھا اور کہتی ہے فینگ تم منسٹرز کو مارنے کے چکر میں کہیں اپنے آپ کو ہی خطرے میں مرڈ ڈال لینا تو شیز یانگ اسے کہتا ہے کہ تم ابھی 183 رینگ پر ہو ہر نیکسٹ منت میں ٹرائل ٹاور ایک گھنٹے کے لیے سٹوڈنٹس کو ریلیف دیتا ہے اس ایک گھنٹے میں تم جتنی بار بھی ڈیڈ ہوگے تمہیں دوبارہ سے زندہ کر دیا جائے گا تو فینگ کہتا ہے صرف ایک گھنٹہ تو ضرورہ اسے بتاتی ہے کہ نیو کمرس کے لیے ٹرائل ٹاور نے ایک اور آسانی بھی رکھی ہے کہ جب تک ٹرائل ٹاور میں تم مر نہیں جاتے تب تک تم نیکسٹ لیول پر جاتے جاؤگے اور کہتی ہے کہ یہ یاد رکھنا کہ تمہارے پاس صرف ایک لائف ہے اور جب تم مارے جاؤگے تو تمہیں اسی وقت ٹرائل ٹاور سے باہر نکال دیا جائے گا تو فینگ کہتا ہے ہاں میں سمجھ گیا اور کہتا ہے کل فرسٹ اپریل ہے اور میں بھی دوسرے سٹوڈنٹس کے ساتھ ویلڈنیس ایریا میں مانسٹر کو ہنٹ کرنے کے لیے جاؤں گا اور ٹرینی کیمپ میں سوورڈ مینشپ کی پریکٹس بھی کروں گا اور میں ٹرائل ٹاور کی اپرچونٹیز کو منت کے انڈ میں یوز کر کے بہت ہی آئی رینک پر جاؤں گا تو ضرورہ اس سے کہتی ہے کہ اگر تم ٹوپ ہنڈرڈ میں آ گئے تو ایسا کرنے والے تم سکس پرسن ہوگے جس نے پہلے ہی منت میں ٹوپ رینک کو اچیف کیا ہے یہ سن کر فینگ پوچھتا ہے کہ وہ فائیو سینئرز کون ہیں تو شیجیاں کہتا ہے کہ ان میں سے چار آر ریڈی ہی گوڑو وار بن چکے ہیں اور وہ گوڑو وار کے لیول کو بھی سرپاس کر چکے ہوں گے اور پانچوہ سینئر جو فرسٹ منت میں ایٹی نائیت رینک پر آ گیا تھا اور اس نے ریکورڈ بنایا تھا اور اس نے اپنے اس ریکورڈ کو ابھی تک مینٹین ہی رکھا ہوا ہے ایٹی نائیت کا سن کر فینگ حیران ہو جاتا ہے تو شیجیاں بتاتا ہے کہ مجھے ٹوپ فائیو میں آنے میں چار سال لگے ہیں پر اس کی ابھی کی گروت ریڈ کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ وہ تین سالوں سے پہلے ہی ٹوپ رینکنگ میں آ جائے گا تو فینگ کہتا ہے کہ ابھی کیا یہ ہو سکتا ہے تو شیجیاں کہتا ہے ہاں ابھی وہ الائی ٹرینی کیمپ میں ہی موجود ہے اور اس کا نام کینڈائیس بولی ناس ہے بیو چینج ہوتا ہے اور ہم کینڈائیس اور ویلیم کو فائٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان بہت ہی آئیکونک لیول کی فائٹ ہو رہی ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کینڈائیس ویلیم پر بھاری پڑ رہا ہوتا ہے اور کینڈائیس ایک ٹیکنیک لگا کر ویلیم کو کک مارتا ہے جس سے وہ بہت دور جا کر گرتا ہے اور اس کی تلوار بھی کامپنے لگتی ہے تو یہ دیکھ کر کینڈائیس پھر سے اس پر اٹیک کرنے لگتا ہے تو ویلیم اس سے بچ کر بھاگنے لگتا ہے تو کینڈائیس بہت زیادہ سپیڈ کے ساتھ اس پر اٹیک کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے ویلیم انجلڈ ہو جاتا ہے تو یہ دیکھ کر کینڈائس اس کو ایک زوردار کیک مارتا ہے جس سے ویلیم دور جا کر دیوار میں لگتا ہے پر کینڈائس اس کو سنبھلنے کا ٹائم نہیں دیتا اور اس پر اپنی سوورٹ سے اٹیک کرتا ہے تو یہ دیکھ کر ویلیم بہت ڈر جاتا ہے پر وہ اس کے اس اٹیک کو اپنی تلوار سے روکتا ہے تو کینڈائس اس کی تلوار کو دور گرا دیتا ہے تو ویلیم اپنے شولڈر پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کین ڈائز تمہارے پاس دو سالوں میں اتنی زیادہ پاور آ گئی ہے مجھے لگتا ہے کہ اگلے مہینے میں تم ٹوپ ٹونٹی میں آ جاؤ گے اور یہاں تک پہنچنے میں زیادہ تر سٹوڈنٹس کو پانچ سال لگ جاتے ہیں وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ تب ہی وہاں پر ایک لڑکی اپنی سوورڈ کے ساتھ زبردست انٹری کرتی ہے تو کین ڈائز اس کو جینٹ کہہ کر بلاتا ہے کین ڈائز کہتا ہے جینٹ اپنا خیار رکھنا اور وہ بہت زیادہ سپیڈ میں فائٹ کرنے لگتے ہیں تو ویلیم جینٹ کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یورپیان سٹوڈنٹ کمال کے ہیں یہ تھوڑے سے ٹائم میں ہی گوڑ وار کے لیول پر پہنچ جاتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جینٹ کین ڈائز پر اٹیک کرتی ہے پر کین ڈائز اسے اپنی سوورڈ سے روک لیتا ہے اور اپنا پاورفل اٹیک اس پر کرتا ہے جس سے جینٹ ہوا میں اچھل جاتی ہے تو کین ڈائز اسے پکڑنے لگتا ہے تو جینٹ اسے اپنی سوورڈ کا یوز کر کے دور کر دیتی ہے اور نیچے آ کر کین ڈائز پر اٹیک کرنے لگتی ہے یہ اسے فیل ہوتا ہے کہ کین ڈائز نے پہلے ہی اس کے گلے پر اپنی سوورڈ رکھ دی ہے اور اس طرح جینٹ ہار جاتی ہے تو وہ کین ڈائز سے کہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ اب تمہیں ٹرینی کیمپ میں اپنی برابر کی ٹکر کا اوپن اٹ نہیں ملے گا اور وہاں سے چلی جاتی ہے تو اب کین ڈائز کو وینینہ کی کول آتی ہے اور وہ کال پر کیا بات کرتے ہیں یہ ہمیں نیکسٹ پارٹ میں پتا چلے گا مجھے لگتا ہے